اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل بٹکون کا چارٹ میرے سامنے کوئی خاص مومنٹ نہیں ہے جو کل بٹکون کی پرائس تھی بلکہ پچھلے کئی ویک سے جو بٹکون کی پرائس جسی سیری میں ہے اسی سائیڈ ویس میں موو کر رہی ہے اور اس پر کچھ بات کریں گے لیکن مارکٹ میں کچھ نیوز بھی ہیں ان پر بھی ڈسکس کرنا پڑے گا ویورز مارکٹ میں نیوز اگر ہم نہیں ڈسکس کرتے تو ہم ایک اچھے ٹریڈر اچھے انویسٹر نہیں بن سکتے نیوز پر لازمی نظر رکھنے پڑتی ہے ایف سی اے شٹس ڈاؤن ٹوائنٹسکس کرپٹو ایٹیمز فالوینگ کوڈینیٹ انویسٹگیشنز یہ ایک نیوز ہے یوکے میں ایٹیم ماشینز بٹکوین ایٹیم ماشینز کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے وجہ کیا بنی ہو اس کی تو وہ ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں دے یونائیٹڈ کینگڈم فائنینشل ریگولیٹر دے ایف سی اے فائنینشل کانڈکٹ ایتھارٹی یہ ایک فائنینشل ریگولیٹر ہے یوکے کا ڈسرپٹیٹ ٹوائنٹسکس آف تھرٹی فور کرنسی ایٹیمز ایٹیمز ایٹ ویجڈل اینڈ انسپیکٹی سنس دے سٹارٹ آف دے ٹوائنٹی تیری دے ایف سی اے گیو ایٹیمیٹم تو آل کرپٹو ایٹیم اپریٹرز ڈاؤن کر دیا گیا ہے comply with regulations and wind down illegal operations following the warning the FCA and the outer law enforcement agencies investigated 36 کرپٹو ایٹیم locations using powers under money laundering regulations viewers یہ ایک FCA نے ان کو بتایا تھا ان کو وان کیا تھا کہ بھئی آپ کا جو بھی جو کانونی کروا یہ وہ آپ کے کمپلیٹ نہیں ہے آپ انرجسٹرڈ ہیں آپ نے ریجسٹریشن نہیں کی ہم سے آپ compliant نہیں ہے تو آپ کو compliant ہونا پڑے گا viewers آپ کو پتا ہے ہر ملک آپ نے ایک کانون ہوتا ہے ایک regularity ادھارہ ہوتا ہے ایک institute ہوتا ہے آپ نے وہاں سے comply کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو compliant کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے compliant نہیں کیا تھا یہ compliant نہیں تھے انہوں نے کوئی registration نہیں کی تھی crypto ایٹیمز operating without FCA registration are illegal crypto ایٹیمز operating without FCA registration are illegal ٹھیک ہے مطلب آپ registration نہیں کریں گے وہی بات جو میں نے ابھی کہی ہے the action we have taken over the past few months and wider work shows that we will act to stop illegal activity speaking against the use of all crypto idioms steve mart joint executive director of the enforcement and market oversight the FTA stated FCA stated if you use a crypto idiom in the UK you are using a machine that is operating illegally and you may be handing your money over to the criminals viewers آپ کو پتا ہے ایک چیز جو کہ انت رجسٹر ہے اس کے کوئی کانونی کروائی نہیں ہوئی تو اس میں سے جو بھی activity ہوگی وہ regulated نہیں ہوگی and viewers اگر آپ کے ساتھ کوئی fraud بھی ہوتا ہے اس machine میں تو آپ کی کوئی کانونی مدد بھی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے registration ہی نہیں ہے smart further clarified that victims of scams involving the crypto or bitcoin items will not be protected by the government or the operator of the machines یہی بات ابھی میں نے آپ کو بتائیے کہ جو machines compliant نہیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی financial کوئی بھی product ہو وہ جب compliant نہیں ہوتی ہے حکومت سے تو حکومت یا کوئی بھی ادھارہ آپ کی help نہیں کرے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی fraud ہوتا ہے یا کوئی criminal activity ہوتی ہے out of the lot 18 locations were inspected in may and june just as the FCA publicly announced the commencement of the inspection drive all crypto exchange must be registered with the FCA and complied with the UK تو یہ news تھی ایک کہ تمام ATM machines exchanges یا کوئی بھی cryptocurrency کی لیند ان کا institute ہوگا تو اس کو compliant ہونا پڑے گا FCA سے registration کرنی پڑے گی viewers یہ میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں جو میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے بتاتا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کی جو دیکھیں adoption کیوں ہو رہی ہے بٹکوین کی یہ بھی جو ATM machines ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ انسٹال ہو رہی ہیں ہر طرف compliant ہے یا نہیں وہ الگ معاملہ ہے چلنے خیرہ آپ compliant معاملہ بھی حل ہو جائے گا لیکن adoption کی ہو رہی ہے اس کی یہ وجہ ہے viewers میں آپ پچھلے کئی دنوں سے بتاتا آ رہا ہوں save in bitcoin period not in that melting ice cube we call fiat currency یہ آپ کی fiat currency کا حال ہے یہ آپ کی buying power ہے look at this picture کو دیکھیں آپ کی جو buying power وہ اس طرح ملٹ اور یہ ٹھیک ہے اگر آپ بٹکوین میں save نہیں کرتے تو آپ کی paper currency یہ حال کر رہی saving ہے آپ کی paper money ہے یہ کتنا خوبصورت چارٹ ہے یہ دونوں کو compare کیا گیا ہے اگر بٹکوین میں save کرتے تو آپ کی value اوپر جاتی ہے بائنگ پاور انکریز ہو رہی ہے ٹائم ٹائم ٹھیک ہے لیکن paper currency کا یہ حال ہو چکا ہے یہ بھی ایک example ہے جو 14 years بٹکوین کا چارٹ ہے یہ 2010 سے یہ شروع ہوتا ہے بٹکوین مسلسل اوپر جا رہی ہے اور یہ نیچے ایک indicator دیا ہوا جس طرح ہمارے پاس rsi indicator ہوتا ہے تو یہ rvgi indicator ہے i told you in march when rvgi flipped blue that the bottom was in it shows now that the bull market is just starting اور یہ پر دیکھیں ویورز اب دوبارہ وہ blue ہو چکا ہے یہ جو مگنیٹ کا نشان ہے یہاں تک اس کے اندر ابھی بھی potential ہے یعنی 100,000 plus 100,000 plus کی بٹکوین کی پرائس کا ایک یہاں پر بالکل ایک opportunity موجود ہے we are at start of the bull market now ویورز اب آتے ہیں چارٹ پر تو اگر ہم دیکھیں یہاں پر بٹکوین کی پرائس بلکل موو نہیں کر رہی ہم ابھی بھی سائیڈ ویورز پر رہے ہیں ویورز میں آپ پچھلے تقریبا ایک مہینے سے بتاتا رہا ہوں کہ بٹکوین کی پرائس ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ سائیڈ ویورز پر موو کرے کچھ ویورز تک اور آپ دیکھیں تقریبا ایک مہینہ نہیں تو کم از کم تھری ویورز ہو گئے ہیں کہ بٹکوین کی پرائس موو کر رہی ہے بلکل اسی طرح اور آگے بھی یہ اسی طرح سائیڈ ویورز ہونے جو مرضی ہو جائے جتنے ہم مرضی بلش ہو جائیں ہمیں رسائے میں میک ڈی میں کچھ کچھ کول آف ہونا پڑتا ہے یہ ایک نیچرل ہے مارکٹ جتنی مرضی بلش ہو جائے اگر ہم دوبارہ ڈیلی چارٹ پہ آئیں تو میں آپ کو کئی دن سے بتا رہا ہوں کہ ڈیلی تو ویورز ہم یہاں پر کچھ سائیڈ ویز موو یا پرائس نیچے دم دیکھ سکتے میں نے آپ بتایا کہ اگر ہم نیچے آتے ہیں اس ایریا تک ٹھیک ہے نا ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ کے تک انیشیل ہم اس کے بعد نیچے اور بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر ہم ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ تک آتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویکلی چارٹ میں ہم ایک سینڈنگ ویج پر رہے ہیں اور اگر ہم سینڈنگ ویج میں جائیں تو یہی ایریا اس سینڈنگ ویج کا بلکل ایک جو نیچے والا سپورٹ لائن وہ بن رہا ہے تو ہم کو تھوڑا سا ریالسٹک ہونا پڑے گا ہم بلکل ہر ٹیم نہیں ہو سکتے کچھ ریالسٹک ہمیں سوچنا پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لائن ہے تو اگر ہم ٹوئنٹی کی ڈیو 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 ڈیو